اور بھارش بھی بھی آئی پی آئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں چھتے ابھی بھی پانی کھڑا ہوا یہاں پہ رات کو میں پنکھا چلا کر سوتا ہوں کیونکہ تھنڈ بھی ہوتی ہلکی بھلکی میں پنکھا چلا کر سوتا ہوں اور ایک دو بھائیوں نے بھی کمنٹس کیا کہ بھائی جان آپ کیا یعنی کہ اسلام علیکم کیا حال ٹھیک ہو تو بھی اسے ٹھیک ہے میرے نام مزر سے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زیڈ کے مزر اوفیشل امید کرتا ہوں میری پیاری یوٹیوب فیملی خیر خیریہ سے ہوگی تو الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے خیر خیریہ سے ہوں تو ابھی میرا جو ٹائم ہو چکا ہے اس وقت کھانے کا اور ٹائم ہو گیا جی ساڑھے چار بج گئے ہیں اور کبھی ساڑھے چار بجے کھانا کھاتا ہوں کبھی ساڑھے چار کبھی پانچ بجے لیٹ ہو جاتی ہے لیکن پہلے تھوڑا ٹائم سے ملتا تھا تین اٹھائی سے تین بجے تک ٹائم ملتا تھا تھوڑا ریسٹ کرتا تھا گھنٹا آدھا ریسٹ کرتا تھا اور آج جو ہے نا کام تھوڑا زیادہ تھا تو اسی لئے آج ریسٹ بھی نہیں ملی تو اسی لئے ویلوگ بھی یہیں سے بیٹھ کے شروع کر رہا ہوں اور باہر نہیں کیا کیونکہ تھک گیا ہوں اور جو میری روٹین ہے نا کام کی تو اس روٹین کے مطابق میں نہیں تھکتا میں کام چھام جتنا مرضی کرتا رہوں تو تھکتا نہیں ہو لیکن جو تھوڑا آور کام ہو جائے تو پھر میں تھک جاتا ہوں تو اس لئے تھک گیا تو ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں جارہ جارہ بجے سے کام پہ شروع ہوا اور ابھی دیکھنا ٹائم ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی ساڑھے چار بجے میں کام سے فارغ ہوا پھر مارکٹ بھی جانا پڑتا ہے اسمان وغیرہ لینے کے لیے اور گھر کا بھی کام ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جارہ سے لے کر ساڑھے چار بجے تک کھڑے رہنا کھڑے ہوئے کام ادھر ادھر جانا یعنی کہ بیٹھنے کا نہیں ہے تو پھر اسی لئے تھوڑا تھک گیا تو اس لئے ویڈیو بھی جائیں سے میں نے شروع کر دی اور ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کھانا بھی سکون سے کھاتے ہیں بیٹھ کے اور کھانے میں کیا ہے تو چلیں جی کھانے میں دیکھتے ہیں کیا ہے جی دوپیر کے کھانے میں جی ہے روٹی دو اور ساتی سالن ہو گیا یہ گوبی کا سالن ہو گیا اور یہ چکن کا سالن ہو گیا اور یہ پانی کا جگ ہو گیا چلتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کرتے ہیں شروع چاہ جی دوپیر کے کھانے میں یہی کھانا تھا تو شروع کرنے لگا ہوں اور جس میرے بین بھائی نے کھانا کھانا ہو تو آج ہے جی سات بسم اللہ کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں نہیں تو فرما اکیلا کھانے کو کرتا ہوں شروع اور تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے بعد ریشٹ کروں گا گھر والا سے بات کروں گا اس کے بعد تھوڑا باہر جا کے ویڈیو بناؤں گا اور پھر میرے اندر تھوڑا جوش آ جائے گا کیونکہ تھکاور تھوڑا اتر جائے گی تھوڑا ریشٹ کروں گا نا تو تھکاورت جائے گی تو چلتے ہیں جی کھانا شروع کرتے ہیں جی ہاں ابھی میں آ چہوں جی کھانا کھا کے اصطر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ابھی جو باہر آجو کاؤں اور باہر جو ہے دھوپی بھی ہے بی آئی پی موسم تھا اور ماشاءاللہ آج بھی گرمی تھی بارش جو ہے یہ نا کل اور رات کو بارش ہوئی تھی دس بجے رات کو بارش ہوئی تھی اس کے بعد پھر پونے یارہ ساڑھے دس بجے تک یعنی کہ ختم ہو گئی اور بارش بھی بی آئی پی آئی ہے اچھا جی یہ دیکھیں چھت پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا یہاں پہ اور ادھر بھی کھڑا ہوا ہے ابھی تک تو کم ہے یہاں پہ اسے بڑا بڑا تھا اور یہاں پہ بڑا بڑا تھا فجر کی نماز پڑھی تو تھوڑی سی یہاں پہ جگہ تھی جو میں نماز میں نے ادا کیا یہاں بھی پانی کھڑا ہوا ہے کس لیے کھڑا ہوا ہے اسی لیے کہ یہ چھت کا جو ہے نا لیول نہیں ہے تو یہ چھت اسی لیے پانی یہاں پہ رکا رہتا ہے یہ دیکھیں اسی لیے رکا رہتا ہے اور الحمدللہ یعنی کہ باجی کا بھی کمنٹ بھی پڑھا تھا میں نے اور باجی بھی کہہ رہی تھی ڈیرہ اسماعیل خان یعنی کہ شہر ہے وہاں شہر میں وہاں پہ بھی ہلکی پھرکی بارش ہوئی ہے یعنی کہ پنجاب میں یعنی کہ ہلکی پھرکی بارش ہوئی ہے لیکن کراچی میں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین ہوئی ہے اگر آپ کو نیچے کا ویو دکھایا ہے فلحال جو ہے نا وہاں کا جو بھی ہوئی ہے نا تو وہ یعنی کہ سوک چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں کے سوک چکے ہیں یہ بلکل یعنی کہ کلیر ہو چکا ہے اور صرف یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے وہ بھی یہی وجہ تھی کہ اس کا لیول صحیح نہیں اس لیے کھڑا ہوا ہے پانی اور الحمدللہ موسم تو وی آئی پی ویسے بھی گرمی تھی اور بارش آگی تو وی آئی پی موسم بن گیا رات کو یعنی کہ تھوڑا وہ تھنڈ تھی تھنڈ تھی رات کو میں پنکھا چلا کے سوتا ہوں کیوں کہ تھنڈ بھی ہوتی ہلکی بھول کے میں پنکھا چلا کے سوتا ہوں نید وی آئی پی آتی ہے پنکھے کے ساتھ بس کھنڈوار ہوتی ہے اور نید فل آتی ہے آج بھی سپون سے سویا اور ایک دو بھائیوں نے بھی یعنی کہ کمنٹس کیا کہ بھائی جان آپ کیا یعنی کہ آپ دن میں جائیں اور ہمیں سمندر کا ویو دکھائیں اور انشاءاللہ بھائی کا بھی ضرور بہن کی بات مانیں کہ بھائی نے بھی کمنٹس کیا تھا کہ ہمیں سمندر کا ویو دکھائیں انشاءاللہ ایک باجی نے آج بھی کمنٹ کیا تھا الحمدللہ کہ سنڈے والے دن کا انتظار ہے ہمیں آپ دو دریا پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہمیں وزٹ کرائیں گے سمندر کا تو ہمیں انتظار ہے بے سبری پہ بہت شکریہ باجی اور انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو ضرور وزٹ کرائیں گے ابھی مغرب کا سورج بلکل جانی کہ ابھی دیکھیں موسم بلکل دیکھیں وی آئی پی موسم ہے بہت خوبصورت موسم ہے جو ہے فلیٹیں بھی دیکھیں بلکل کریئر دیکھ رہی ہیں موسم وی آئی پی ہے بس ابھی کچھ دن بعد میں جانے لگا ہوں گاؤں اپنے پندرہ بیس دن بعد یعنی کہ گاؤں اپنے جا رہا ہوں اور نظر بھائی کی شادی ہے تو اس لیے جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو گاؤں کا جو محول دکھاؤں گا اب وی آئی پی اپنا گھر کا وزٹ بھی کراؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو جو ٹرین کا بھی وزٹ کرائیں گے ٹرین میں جو سفر کریں گے اور میں اکثر ٹرین میں بھی جاتا ہوں اور ٹرین کا وزٹ کرائیں گے یعنی کہ وی آئی پی اور سفر بھی انجوائے کریں گے اور ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو نیکس ویڈیو کی تیاری کرتے ہیں آپ بھی نیکس ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ